موسیقی حضرات مہترم بہت بہت شکریہ آپ حضرات یہاں آئے ہوئی ہیں جتنا بھی ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں انہی کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس بزی شرور میں بھی الحمدللہ رب العالمین آپ تشریف لائے ہیں اس لئے آپ حضرات مبارک بات کے لائے خیخ شیر سنیں کہ نبی کا ذکر کرتا ہوں تیرا احسان ہے مولا نبی کا ذکر کرتا ہوں تیرا احسان ہے مولا یہ میری مغفرت کے واسطے سامان ہے مولا یہ میری مغفرت کے واسطے سامان ہے مولا علی کی گلی کو چھوڑ دوں جنت کے بدلے میں یہ سودا میں نہیں کرتا میرا نقصان ہے مولا یہ سودا میں نہیں کرتا یہ سودا میں نہیں کرتا میرا نقصان ہے مولا علی کی گلی کو چھوڑ دوں جنت کے بدلے میں یہ سودا میں نہیں کرتا میرا نقصان ہے مولا یہ سودا میں نہیں کرتا میرا نقصان ہے مولا آئیے دوستو بغیر کسی تاغیر و تمہید کے آپ ملاحات کریں سید خیرORD حسن صاحب نے صرف سے جو چیرمننشنل کمیشن فارنمرٹی ہیں الحمدللہ رب العالمین جہاں بھی جاتے ہیں اپنی گفتگو سے اپنی باپوں سے لوگوں کو متاثر کرنے کی مکمل پوشش کرتے ہیں تشریف لارے آپ کی گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دو یوسوفی کانفرنس ربانی فاؤنڈیشن کے ذریعے یہاں انعہال کی گئی ہے میں ربانی فاؤنڈیشن اور خاص کر کے ربانی پیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو بہت 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 آئی دیتا ہوں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اتنی اچھی صوفی کانفرنس اور جس میں تفصیل سے اتنے جو ہمارے لچڑ تھے جو ہمارے دانشور تھے جو ہمارے صوفیس اکرام تھے انہوں نے تفصیل سے اسلام انسانیت اور بھائی چارہ اس پر تفصیل سے گھتگی کی ہے دیکھیں یہ صحیح ہے کہ کچھ لوگ ہمارے اٹھان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ اسلام کا بدنما چہرہ دنیا اور دیش کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ جو اب بیس سال پچیس سال تیس سال کے جو بچے ہیں یوت ہیں اٹھارہ سال سے لے وہ جو شوشل میڈیا پر جو وہ ٹی وی پر جو اقوارات میں وہ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آئی ایس آئی ایس جیسے لوگ یا ایسے تمام آرگنائزیشن اللہ اکبر کہہ کے اور ایک اے تہ سہ تالیس سے گولی چلا دیتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے گلہ کٹ دیتے ہیں تو یہ یوت ہے اور دنیا کا اور اس دیش کا وہ دیکھ رہا ہے کہ اسلام اسی کا نام جبکہ حقیقت میں اسلام جیسا ابھی ہمارے پرانے پیچھے جو لوگ بولے ہیں جو ہمارے صوفی اگرام نے تقریر کیا ہے انہوں نے بتایا کہ اسلام کیا ہے اسلام کیسے پھیل علیہ ذکر آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد نے تشریف فرما تھے اس میں صحابی بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اور یہ سوچ کے گھر سے آیا تھا کہ میں آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو غصہ ضرور دلاو اس نے مسجد کی دیوال پر پیشا لگیا صحابیوں کو غصہ آیا انہوں نے کہا مشک لے جاؤ اور دیوال کو پاک کر دے دوسرے دل پھر وہ شخص آیا پھر اس نے یہ حرکت کی کہ نہیں آج ضرور غصہ آئے گا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جاؤ اس کو پاک کر دے جب تیسرے دن وہ آیا تو اس کو احساس ہوا کہ اسلام خلوص کا نام ہے اسلام محبت کا نام ہے اسلام غصہ غرمی کا نام نہیں ہے اسلام رائع کا نام نہیں ہے اور وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس نے اسلام کو بلکی اس لیے اگر اگر کچھ لو پہلی بات تو میں نیشنل کمیشن فائر مائنٹیز کے چیئر پرسن کی حیثیت سے آپ لوگوں نے سامنے باہ کرنا چاہتا ہوں یہ دیش میں کسی کو ٹرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی کو ٹرانے کی ضرورت ہے یہ دیش بھائی چالے سے چلتا ہے یہاں جتنا سامیدھان نے اور دیش میں جتنے حقوق کسی غیر مسلم کے ہیں کتنے ہی مسلم کے ہیں اس لیے یہ ہم سک کا دیش ہم سک کا وطن ہے اور اس کی پلا اور بہبودی کے لیے ہم لوگوں پہ بھی آگے بڑھ کے کام کرنا پڑے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب حضرت علی علی السلام کو 18 رمضان المبارک کی رات میں صبح میں شب 19 ان کے مسجد میں نماز پڑھتے ہو ابن ملجی ان ضربت لگائی سجدے میں تو جو وہاں مومنی تھے انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور رسیوں میں بان کے لائے جب حضرت علی علی السلام نے دیکھا انہوں نے آنکھ کھولا تو کہا اس کی رسیاں کھول جو ان کے لئے غزہ آئی دودھ آیا انہوں نے کہا اس کو بھی بلاو یعنی جس شخص نے تلوار سے حملہ کیا تھا جس کے وجہ سے حضرت علی علی السلام شہید ہو گئے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو غزہ کھلا اس کی رسیاں کھول دو امام حضرت السلام جو ترولہ میں تشریف لے گئے تو جناب حُد جو یزید کے لشکر کے سینہ پتی تھے علمدار تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ کے نواسے امام حسین علی السلام گھوڑے کی لگان پر ہاتھ رکھ دیا کہ آپ یہاں خیمے نہیں لگا دریہ کے پاس انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ محمد علی السلام نے کہ اس کے جو گھوڑے ہیں حضرت حرق کی سینہ کے جو گھوڑے ہیں جو ان کے سپاہی ہیں وہ پیاس سے بیتاب ہیں ان کے مو سفید ہو رہے تھے پیاس سے خوشک تھے ان کے لب انہوں نے کہا سب کو پانی پلا یہ ہے اسلام یہ ہے محبت کہ دشمن کے ساتھ بھی ہم کو کیسا سلوک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام نے تو کہا تھا کہ اے مسلمان جب تک تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دان رہے گا تب تک تم کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا کوئی نفطہ نہیں انہی کے اہل بیت علیہ سلام کے وسیلے سے ہی یا بلکہ کہہ دیں کہ ان کے خاندان میں ان سے جتنے صوفی اکرام تھے ہوئے انہوں نے وہی محبت دی جو رسول اللہ دنیا کو دینا چاہتے تھے اور دیا تھا جو اہل بیت نے دنیا کو دیا تھا وہی محبت صوفی اکرام نے پہلائی دنیا آج میں کہنا چاہتا ہوں عراق ہویا ٹھیک ہے مدرس آپ دیکھیں کہ گاؤں گاؤں میں اگر ہم جاتے ہیں تو کسی نہ کسی فقیر کی درگاہ بنی ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹا سا گاؤں ہے اور اس پر چڑھانے کے لیے اس پر دعا مانگنے کے لیے میں درگاہ عدمی شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نظام الدین علیاء کی درگاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں چھوٹے گاؤں کی بات کر رہا ہوں تزلوں کی بات کر رہا ہوں وہاں سے بڑی تعداد ہے غیر مسلم لوگ اپنی منت کانگنے آتے ہیں اور اپنے خاتے گاؤں میں چھوٹے سے گاؤں آج بھی ہے لیکن ہم کو اپنے ذمہ داریاں بھی نکالی پڑھیں ہم کو تلوار کا جواب تلوار سے نہیں دینا ہے ہم کو کوئی بھڑکاتا ہے تو اس کا جواب ہمیں محبت سے دینا پڑھیں اور جس دن سب ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اس لئے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کچھ لوگ بھڑکانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا چہرہ اور اسلام کا چہرہ ایسا دکھائے جائے کہ مسلمان خوریزی کا مزہد ہے اسلام خوریزی کا مزہد ہے مسلمان خوریزی کرتے ہیں اور اس کا شکار پوری دنیا ہو رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ یورپ کا ایک دیش میں نماز پڑھتے ہوئے دو مسجدوں پر ونچاس لوگوں کو فارٹی نائن لوگوں کو بار دیا وہ ہندوستان نہیں تھا یورپ کا دیش تھا اتنی نفرت بھر گئی ہے اور یہ بڑا پلانوے میں کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے جو کنٹری ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کون سا کنٹری میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو مسلم ممالک جو اپنا ڈھنکہ پیٹتے ہیں وہ بھی ان جو دو کنٹری ہیں خاص کر میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ان کے ہاتھ بک گئے ہیں ایران میں کیوں نہیں شراب کھانے کھلنا ہے ایران میں کیوں نہیں کشنوں کھلنا ہے سعودی عرب میں کیوں کھلا جاتا ہے ہم کو سوچنا پڑے گا کہ جہاں سے پہچان ہے جہاں ہمارا مدینہ منوگرہ ہے جہاں ہمارا کعوہ شریف ہے مکہ میں جہاں حج کے لیے جاتے ہیں اس ملک سے کیا میں سجھ جا رہا ہے بہت بڑی اہم بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سوچنا پڑے گا اس لئے دوستوں اس بات کی ضبرت ہے اور اہلِ بیت علیہ السلام تو میں ایک واقعہ چھوٹا سا بتا دوں چونکہ اب میرے بعد خالی حضرت شمیم منامی ریچوڈی ہیں پٹنا کے عربی ڈیپارٹمنٹوں کوئی بات نہیں ایک کتاب ہم نے پڑھی جو ڈی کے ٹراکا پارسی ہیں اور گمبئی سے تعلق رکھتے جو دوں اور یہ غالبہ ہی 52 سے لے کر 55 تکی بعد 1952 سے انہوں نے ٹائٹل لکھا اس کے بیٹ میں پیرگراف ہے اس میں لکھا وی میں مولا علی ان کی ایک موسی تھی بمبئی میں ہی جو کسی مسلمان کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی تھی یہ اپنے موسی کے ہاں گئے اور انہوں نے وہاں دیکھا کہ ان کی موسی نظر کر رہی ہے نیاز کر رہی ہے انہوں نے کہا کس کی نیاز کر رہی ہے چاہ کر نہیں ہے انہوں نے کہا یہ حضرت علی علیہ السلام کی نیاز کر رہی ہے تو انہوں نے کہا میں بھی کرنا چاہتا ہوں وہ بہت پریشان تھے بیک اکراتا انہوں نے کہا کہ تم بھی ادربتی جلا دو اور جو ہم لوگ تم تو پڑھ نہیں پاؤ گے اس لئے تم بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے انہوں نے کیا جو بھی دعا مانگی ہو ایک طرح کرنٹ پیپر نام سے یہاں بمبئی سے نکلتا تھا اس کرنٹ میں کرنٹ پیپر کے استدار ڈی کے کراکا بھی تھے جو پریشانی میں تھے اور ایک اس کے شیئر اولڈر ڈلی میں تھے دو منہ میں جھگڑا ہو رہا تھا تو اتنا شیئر اولڈر تھا ڈلی کا انہوں نے کہا ڈی کے کراکا صاحب یا تو آپ مجھ کو پیسہ دے دو مجھ کو اپنے شیئر بے دو یا آپ ہمارے شیئر لے لو ان کے پاس پیسہ نہیں تھا ڈی کے کراکا صاحب تو بہت پریشان تھے پھر انہوں نے دعا مانی اس پر دوسرے چیسے انہوں نے دلی بلائے گیا ان کا جو شیئر اولڈر تو اس نے کہا ڈلی آ کے پاس پریئے وہ دلی جارے تھے انہوں نے جو لکھا ہے اور وہ علی کو بابا نام سے انہوں نے لکھا ہے حضرت علیہ السلام انہوں نے کہا جب میں پلین میں بیٹھا اور لائٹے جب پلین کی باہتے ہیں تو آپ سبھی لوگ جاتے ہیں ایک بھائی بھل ہوتی ہے وہاں کی تو انہوں نے ایک روشنی آئی میرے آگ پہ سامنے اور اس نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو تمہارا کام ہو جائے یہ پہستے ہیں اور پہستے کے بعد وہ جب اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ پریشان دکھائی دیتا ہے وہ کہتا ہے ڈیکے کراکا صاحب میرے شیئر میں آپ کو دے رہا ہوں ڈیکے کراکا کہتے ہیں میرے آپ پیسہ نہیں کہنے کوئی بات نہیں جب پیسہ ہوگا آپ دیتے ہیں میرے شیئر لے یہ موجزہ وہ حضرت علیہ نے سلام کو ماننے لگا بہت ملد دل سے ماننے لگا ابھی جیسے کئی ہمارے جو جنہوں نے تقریر کی ہمارے بہت ہی قابل تانشکر لوگ ہیں صوفی لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ دل سے ابھی ہمیں پتان سامنے نے کہا کہ دل سے ہم کو کچھ کرنا پڑے یہ نہیں کہ ہم تقریر میں آیا اور سنا اور پھر ہم چلے گے بعد اور پھر ہم نے کاروائی کچھ نہیں دی یہ تمام جو ہمارے اسکولر تھے انہوں نے بات دی اس نے دل سے ماننا شروع کیا وہ ان کو مانتا رہا یہاں تک اس نے لگتا کہ میرے آمنے سامنے بات ہو جاتی اور ایک بار اس کو پتا چلا کہ نجف میں حضرت علیہ السلام کا حرم روزہ ہے وہ بغدار نے ایک کانفرنس دی پورے دیش کے دنیا کے صحافی لوگوں کی وہ اس میں شامل ہونے گیا اس نے کہا کہ میں جب جا رہا ہوں بغدار تو میں حرم میں حضرت علیہ السلام کے روزے پر حرم پر ضرور جاؤں بابا کے روزے پر ضرور جاؤں ان کے ساتھ جب اُدھرے تو چونکہ وہ گورنمنٹ کے گیسٹ ہے اراب کے تو ان کے ساتھ ایک سرکسہ تنگوی ہے اور ایک درائیور سرکاری ان کے ساتھ گاڑی لگا دی گئی ان سے کہا کہ بھئی ڈرائیور سے اس نے کہا کہ میں حرم پہ جانا چاہتا ہوں نجب میں تو اس نے کہا ساتھ پہلے کانفرنس بغدار میں کر لیجے لوٹے میں میں آپ کو حرم لے جاؤں اتفاق سے وہ کانفرنس کینسل ہو گئی اور جس دن وہ حرم میں تھے نجب پہ تھے اُدھر تیرہ رجب تھے اتفاق تھا جس دن حضرت علیہ السلام کی پیدائیش ہے بڑی بھیڑو لگتی میں اس بار گیا تھا وہاں ایک پروگرام کیا تھا لوگوں نے میں چیپ گست تھا اس پروگرام میں تو کتنی بھیڑھونے کے بعد جب وہ پہنچے تو جو ڈرائیور تھا جو اس نے کہا ان کو پتا چلا کہ پارسی ہے تو اس نے ایک گیل تک لے جا کر چھوڑ دیا نے کہا کہ میں آپ کو اندر نہیں دیا سکتا آپ پارسی اس لئے آپ حرم پہ دیا سکتا کھڑے ہو گئے بڑے پریشان سے گیٹ پہ کھڑے رہے جو بالکل حرم کے قریب گیٹ تھا تھوڑی دیر میں جو حرم کی دیکھ بال کرتے ہیں جو ان کی جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں سفائی کرتے ہیں وہ بندہ دوڑتا ہوایا اور وہ سب سے پوچھنے لگا آدھی ہے دوری زمان میں عربی زمان کی اس کو سمجھ میں نہیں آرہا تو وہ ڈی کے کراکا کا پوٹا پوٹا نام لے رہا پوچھا ہوئی اس نام کا کون ہے سب سے پوچھتا تھا کوئی بتا نہیں میں اتفاق سے وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے کوئی سمجھا کہ شہد میرا نام پوچھ رہا ہے تو اپنے عربی دوست سے کہا جو ڈرائیور تھا اور جو سرکشہ کرمی تھا انہوں کو اس سے کہا کہ کیا کہہ رہا انہوں نے کہا اس نام کو پوچھ رہا ہے انہوں نے کہا یہ تو میں اور اتنی بھیڑ کو چیرتا ہوا وہ سیدھا مہلا آلی کے حرب کر لے گئے اور ان کو زیارت کر گئے جب وہ زیارت کر چکے جو بھی انہوں نے زیارت کی جو بھی دعائیں مانگی اس کے پاس جب نکلے تو وہ خادم سے پوچھا کہ تم میرے کو کیسے لے گیا کیسے مجھ کو یہاں تم لینے آگے تو انہوں نے کہا جب میں صفائی کر رہا تھا حضرت علیہ السلام کے روزے مبارک کی اس وقت ایک نام انہوں نے اندر سے آواز آئی کہ میرا دوست دی کے کراکا گیٹ پر کھڑا اس کو لے گئے الحمدلی اللہ یہ ہے محبت اس میں نہ تو ہندو کی بات ہے مسلمان کی بات ہے نہ فارسی کی بات ہے نہ جب بات ہے اور اسی عقیدے کو تو صوفی کے ذریعے سے پڑھا رہے ہیں تو اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت تھے دنیا میں اور خاص کر ہندوستان میں سوفیس کی بہت بڑی ضرورت ہے کچھ اس طرح کی جو ایک جہتی کا پیغام یہاں سے آپ رکھ دیتے ہیں وہ اپنے آپ میں قابل تاریخ ابھی پتان صاحب کہنے تھے مجھے بھی معلوم ہے کہ خواجہ غریم نواز رحمت اللہ علیہ کے نام سے ایک نیونسٹی بنانے کی بات بڑی سجگیدی سجگیدی تھے بڑی ذمہ داری سے ہمارے جو علفصن کا کارمندری ہیں مائنیٹی منسٹر ہیں جناب مبتار ابباس نمپی اس کو بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو معلوم ہوگا کہ بہت جلدی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دریل نواز اور عمد اللہ علیہ کے نام سے وہ یونسٹی قائم ہوگا دیکھئے ہم کو اپنا کردار دکھانے دوسرا کیا کہہ رہا ہے میں دیکھتا ہوں کہ دونوں طرف سے بات ہو رہی سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا طفقہ ایک بہت بڑا گروپ لگادار اسلام کو لگادار مسلمان کو گالی دے رہا ہے لیکن اس کے جواب میں کچھ ہماری طرف سے بھی دے رہے ہم نے پہلے کہا کہ ہم پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں عیمہ معصومی علی بیت علی السلام نے گصے کا جواب گصے سے کبھی نہیں دیا لڑائی کا جواب کبھی لڑائی سے نہیں دیا نیتوار اسلام اسلام نہ کہ بہت لوگوں نے کربلا کی زمین پہ اسلام کو زندہ کر دی بہت تر تو یہ میجارٹی اور میریٹی کی بات نہیں یہ بات ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے علی حسین نے دکھایا کربلا میں کہ یہ کردار اور یہ ہے اسلام یہ اسلام کی صحیح تاریخ دوستو پھر بھی میں رب علی صاحب سے کہنا چاہوں گا اور میں کچھ لوگوں کا آنرس میں جو نام نہیں پڑ چکا شروعات میں اس کی معافی چاہتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں ایم ایز نر آپ تیس آچار لوکش منی جی دائیس پر موجود ہیں ہماری کئی بار ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے کئی پروگرام میں ہوتی ہے ایک بہترین منی جس کو کہتے ہیں اور جین تو ایسا ہی مذہب ہے جو چیٹی کو نہیں مان سکتا جو کسی کو نہیں مان تا جو ہر وقت اس کے لیے کران اور دیا کا ہی جین دھنمہ پرچار اور پرسار رکھتا ہے ایسے منی ہمارے بیٹ موجود ہیں جس سے ضرور اس موجودہ موجود ہیں ان کا بھی خیر مقدم ہے حضرت شمی منامی ایچوٹی اربی دپارٹمنٹ اپ پرٹنا وہ بھی موجود ہیں حضرت نیر میاں عبدالی شریف وہ بھی موجود ہے حضرت نصیر الدین چستی احمد آباد وہ بھی موجود ہے حضرت سید زفر احبال اشرفی یوکے وہ ہمارے بیت موجود ہیں امیر پتھان جی جو درگاہ کے چیرمین ہیں ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں وہ یہاں موجود ہیں ہم لوگوں نے بہت سال تک ساتھ میں کام کیا ہے سید حضرت سید حماد نظامی صاحب موجود ہیں سید غلام کی بیریا صاحب چشتی سید بابا رشرب کی چوچا چریف وسیم خان ممبر دلگا صاحب اجمی چریف مہین پریشی صاحب دو سامنے بیٹھے ہیں وغبورٹ کے ممبر ہیں اور اس کے جو پروگرام کو دعا نیش کیا ہے ان کو میں آپ لوگوں کے سیوی ذریعے سے بزارش کرنا چاہتا ہوں تو ان کے حق میں دعا کریے بیٹھو انہوں نے یہ ابدام اٹھایا ہے یہ پوری دیش میں نہیں پوری دنیا میں یہ پھیلے اور اس طرح کی کونفرنس کے ذریعے دیش میں نہیں بھی دیش میں بھی شانتی قائل ہو اگر تلواز سے اگر لڑائی سے اگر پاتل اگر لڑائی جھگڑے پتل کرنے سے کوئی مذہب اچھا اور برا ہوتا تو گاندھی جی اہنسہ کے بلپن دیش کو آزاب نہیں کر سکتے گاندھی جی نے اہنسہ پر طریقہ دکھایا اہنسہ کا راستہ دکھایا اس لئے یہ تاریخ ہے دیش کی تاریخ ہے اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوتی آپ لوگ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو اس کو کہ کہ ہم بائی چوائز دیش میں رہ رہے ہیں بائی چوائز بائی چانس نہیں ہم بائی چوائز رہ رہے ہیں ہمارے سامنے ایک چوائز تھی بندیسو سو ستالیس وقت دیش کے بٹوارا ہوا پاکستان اسلامی گون پر گیا لیکن جیسا کہا کہ جو بزرگ نہیں گئے ہمارے انہوں نے کہا کہ یہاں خان کا ہے یہاں جامع مسجد ہے یہاں ہمارے بزرگ کی قبرستان ہے میں ان کو چھوڑ کر نہیں دیش کی محبت تھی وہ دیش کے لئے جیئے اور آزادی میں بھی مسلمانوں نے ہمارے صوفی اکرام نے جس طرح سے بڑھ چر کر حصہ لیا وہ آج بھی تواریخ میں در جائے اس لئے آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کسی سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اور یہ ضرور ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے جائے آپ دیکھیں کہ دو ملک ایک ساتھ بڑے تھے پاکستان اور ہندوستان وہاں بھی مسلمان ہیں وہاں کے حالات آج کیا ہے وہاں تو ان دونے بہت کم ہیں وہاں کس کے کندے پہ ذمہ داری ہیں کیا حال پاکستان ہیں آج ہمارے ملک ہی میزائل مین بھی تو ہمارے راشت رہے وہ بھی یہ دیش نے ایک مسلمان اس دیش کو میزائل آتا اس لئے یہ کہنا کہ صاحب ہمارا یہاں کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ نائنصاف ہی ہو رہی ہے میں جانتا ہوں کہیں کہیں ضرور ہوتی ہے اس لئے کہ جتنی شکایتیں جب سب جنگے سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے تو مانیٹی کمیشن کرتا اور آپ لوگ کو آپ لوگ کی دعا کے بدالت اور اللہ نے جو موقع آتا کیا ہے اہل بیعت کے سطحے میں اس کی بدالت میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف ہوں میں اپنے پوزیشن کا پد کی بالکل فکر نہیں کرتا ہوں کیونکہ اللہ ہی عزت دیتا اللہ ہی ذلت دیتا ہے اس لئے اس کی فکر رہی کرنا چاہیے ہم کو کام کرنا چاہیے ہم کو اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف ججو کرنا چاہیے آج سب سے زیادہ جو illiteracy ہے وہ مسلم ہے پارسی چھوٹا سا جو ستن ہزار ہے یہ دیش آپ آپ دیکھئے کہاں اور مائنٹرز کو دیکھئے سکھ کہاں جائن کہاں کرسچن کہاں کرسچن کو دیکھو ان کے ساتھ بھی کچھ نائنس بھی ہوتی ہے سننے میں آتا لیکن انہوں نے اس طرح کے انسٹیٹوشن کھڑے کر دیئے اس طرح کے انسٹیٹوشن بنا دیئے ہندوستان میں کہ ایک بار کتنا بھی کٹر ہوگا کتنا بھی کٹر ہندو ہوگا میں کہنا چاہتا ہوں لیکن وہ بچے کا ایڈمیشن اس انسٹیٹوشن میں کرنا چاہیے اس طرح کا ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ نے کہا کہ کہیں بھی اگر آپ کو تعلیم کے لئے جانا ہے تو چاہے جین جائیے چاہیں کہیں جائیے تعلیم دیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ تو شہر تھے اور حفیل اللہ اسلام تو اس کے دعوالہ اس لئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ایک بات لئے آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لائق جو بھی خدمت ہو آپ مجھے فون پر مجھے ای میل پر آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ فون ضرور ریسیب کروں اگر کسی میٹنگ میں ہوگا جو نہیں اس دیکھو تو آپ لوگ کبھی بھی مجھ سے کوئی خدمت دے سکتے جو میرے لائق لائق بہت شکریہ خدا حافظ